اور آپ کے والدین کے ایمان لانے کا واقعہ بھی بڑا ایمان افروز ہے فتح مکہ کے موقع پر جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ مکہ پاک میں داخل ہو گئے فاتحانہ انداز میں تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے والد گرامی کو لے کر حضور کی بارگاہ میں آئے مسرد احمد بن حنبل کے اندر حدیث موجود ہے جب لے کر آئے نا جناب صدیق اکبر تو آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا فرمایا ابو بکر اپنے بڑے والد کو گھر رہنے دینا تھا میں خود چل کے تیرے باپ کے پاس آتا یہ میرے آقا و مولا کی جناب ابو بکر صدیق سے محبت تھی آگے جناب صدیق اکبر ارز کرنے لگے یا رسول اللہ یا رسول اللہ میرے باپ کی اتنی شان نہیں ہے کہ امام الانبیاء اس کے پاس چل کے آئیں بلکہ کائنات کے ہر شخص کی یہ شان اور اس کے لائق یہ بات ہے کہ وہ آپ کے دربار میں خود چل کے آئے اس لئے میں اپنے والد کو چلا کے آپ کی بارگاہ میں لے کے آئے ہوں تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اپنا دست مبارک بلند فرمایا اور جناب ابو قحافہ کے سینے پر حضور علیہ السلام نے اپنا ہاتھ پھیرا اور فرمایا کلمہ پڑو جب حضور نے ان کے سینے پر اپنا ہاتھ رکھا تو اللہ نے ان کی زبان پر کلمہ جاری فرما دیا وہ بھی مسلمان ہو گئے اور آپ کی والدہ جناب صدیق اکبر کی ان کا نام سلمہ بنت سخر تھا کنیت ان کی امو الخیر تھی ان کے ایمان لانے کا واقعہ بھی بڑا ایمان افروز ہے کہ آپ کی والدہ ایک مرتبہ جناب اکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم جب واضح طور پر نبی علیہ السلام کی عظمت و شان بیان کی تو اس وقت آپ کو مارا پیٹا گیا تشدد کیا گیا پر آپ بے ہوش ہو کے گر گئے جب آپ کو ہوش آئی تو آپ نے اپنی والدہ کی بارگاہ میں عرض کی معافہ حالہ رسول اللہ مجھے نبی پاک کی بارگاہ میں لے جاؤ حضور کا کیا حال ہے تو اس وقت حضرت امی جمیل بنت خطاب اور آپ کی والدہ نے جناب صدیق اکبر کو کندوں کا سہارا دے کے رسول اللہ کی بارگاہ میں لے کر آئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کافی دیر ان کی باتیں چلتی رہیں جناب ابو بکر صدیق کی تو اس وقت تاریخ مدینہ دمشق ابن عساکر کے الفاظ ہیں جناب صدیق اکبر نے عرض کی یا رسول اللہ یہ میری والدہ ہے میں بڑی محبت کرتا ہوں آج میرا دل کرتا ہے یہ بھی یہاں سے خالی نہ جائیں اللہ ان کو بھی ایمان کی دولت دے دے یہ بھی آپ کا کلمہ پڑھ لے یہ بھی آپ کی غلاب بن جائے تو آقا کریم علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائی اور ان کو دعوت اسلام دی اور الرعوز الفائق کے جو الفاظ ہیں وہ کچھ اس طرح ہیں کہ جناب صدیق اکبر کی والدہ وہاں پر حضور کے پاس جا کے سو گئی تھی ان کی آنکھ لگ گئی تو جناب صدیق اکبر نے عرض کی یا رسول اللہ آپ دعا کیجئے اللہ میری ماں کو بھی کلمہ نصیب فرمائے تو حضور علیہ السلام نے دعا کی تو حالت نیند میں اللہ نے ان کی زبان پہ کلمہ جاری فرما دیا صحابہ فرماتے ہیں وہ ابھی سوئی تھی تو وہ سوئے سوئے کلمہ پڑھنے لگ گئی اور جب اٹھیں پھر انہ نے بلند آواز سے کلمہ شہادت پڑھا اور فرمائے ابو بکر صدیق میرے بیٹے تم بھی گواہ ہو جاؤ میں نبی علیہ السلام کی غلام